بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے ایام میں عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا قربانی کے جانور میں عقیقے کے حصے ملائے جا سکتے ہیں یا نہیں یاد رہے کہ عرف عام میں اکثر لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں حقیقہ تو یاد رہے پہلے اس کی اصلاح کر لیں کہ یہ لفظ عین کے ساتھ ہے عقیقہ عقیقہ نہیں ہے یعنی حقیقت سے نہیں ہے یہ عقیقہ ہے عین کے ساتھ ہے تو عقیقہ پہلے اس کی تعریف ہو جائے کہ عقیقہ کس کو کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کی طرف سے دو بکرے اور جب ایک بچی پیدا ہو تو اس کی طرف سے ایک بکرہ دینا سنت ہے اور یہ ساتھ یاد رہے کہ اگر بڑے جانور میں کوئی شخص عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو دو بکروں کو دو حصوں کے برابر سمجھا جاتا ہے ایک بکرے کو ایک حصے کے برابر سمجھا جاتا ہے اگر کسی شخص کے اندر بیٹے کے عقیقہ کرنے کی استطاع دو بکروں کے برابر نہ ہو تو وہ ایک بکرہ بھی بطور عقیقہ دے سکتا ہے اب چونکہ قربانی کے ایام آ جاتے ہیں تو لوگوں کو ایک سہولت مل جاتی ہے کہ اس میں انتظام و انسرام میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا تو لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کیا عقیقہ کے جانور میں قربانی کے جانور میں عقیقہ کے حصے ملائے جا سکتے ہیں یا نہیں تو شرن یہ درست ہے قربانی کے جانور میں عقیقہ کیے جا سکتے ہیں کیونکہ قربانی اور عقیقے دونوں کا مقصد ایک ہے تقرب الاللہ ہے جب دونوں کا مقصد ایک ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو کچھ بچوں کی جو ہے وہ ساتھ عقیقوں کو بھی ملا لیں اور اس میں بھی ریشو یہی رہے کہ بیٹے کی طرف سے دو حصے اور بیٹی کی طرف سے ایک حصہ اور اس میں یہ کوشش کر لیں کہ کچھ حصے قربانی کے ہو جائیں اور کچھ حصے عقیقے کے ہو جائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب آپ ایک حکم واجب قربانی ادا کر رہے ہیں تو سنت بھی ساتھ شامل ہو جائے تو دونوں کی نیت اور دونوں کی وجہ اور دونوں کی فضیلت ایک ہونے کے باعث دونوں کو ملایا جا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہتر انداز سے قربانی کے جانور زبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين